پور میں میں نے جکر کیا نیتک ادھکار اور قانونی ادھکار اور آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ نیتک ادھکار جو ہے وہ سماج دیتا ہے اور قانونی ادھکار جو ہے وہ رج دیتا ہے ہم تھوڑا اس کو اور باریکی سے سمجھنے کی کوشش کریں اس کے ورگی کرن میں اور تھوڑا جائیں تو ادھکاروں کے ورگی کرن یعنی classification of rights کہ یہ بات کرتے ہیں تو تین طرح کے ورگ ہیں تین طرح سے بانٹا جا سکتا ہے تین بھاگوں میں بانٹا جا سکتا ہے تین طرح سے نہیں تین بھاگوں میں ہم ادھکاروں کو بانٹ سکتے ہیں پہلا پراکرٹک ادھکار پراکرٹی پردت ادھکار پراکرٹک ادھکار دوسرا نیتک ادھکار اور تیسرا ہے کانونی ادھکار تیسرا ہے کانونی ادھکار کانونی ادھکار کے تحت وہ ہمارے ادھکار آتے ہیں جو ہمارے سمویدھان میں پردت ہیں کیونکہ وہ کانونی ادھکار ہیں اسی لئے وہ سمویدھانیک ادھکار ہیں ہم یہاں نیتک ادھکار اور پراکرٹک ادھکاروں کا بھی جکر نہیں کر رہے ہیں ہمارے جو ادھین کا کشتر ہے وہاں ہے کانونی ادھکار کانونی ادھکاروں کا ہم دو بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں ایک تو راجنیتک ادھکار اور دوسرا ساماجیک ادھکار ساماجیک ادھکار کو ناغریک ادھکار بھی کہا جا سکتا ہے لیکن پہلا ادھکار ہے راجنیتک ادھکار راجنیتک ادھکار کے انترگت گوٹ دینے کا ادھکار آتا ہے نرواجت ہونے کا ادھکار آتا ہے چناؤں میں کھڑے ہونے کا ادھکار آتا ہے سارجنک پد گرہن کرنے کا ادھکار آتا ہے آدھی آدھی آتا ہے اب ناغریک ادھکار کیا ہے اور یہ ناغریک ادھکار یا ساماجیک ادھکار ہمارے اس ادھین کا مول بندو ہے مول وشہ ہے ناغریک ادھکاروں کی شرڑی میں جیون کا ادھکار right to live right to live swatantrata کا ادھکار right to freedom samanta کا ادھکار right to equality sampatti کا ادھکار right to property shiksa کا ادھکار right to education rojgaar کا ادھکار right to employment dharmik swatantrata کا ادھکار right to freedom of religion parivar کا ادھکار right to family right to health swastika ادھکار آدھی آدھی جس دیش میں جتنے زیادہ ساماجیک یا ناغریک ادھکار دیئے گئے ہیں وہ دیش اس دیش کی ویوستہ اتنی ہی اچھی مانی جاتی ہے میں نے آپ کو پور میں کہا تھا نا کہ ادھکاروں کے ادھکاروں ناموں کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کی راجی ویوستہ کتنی اچھی ہے یا کتنی بری ہے یہ جو میں نے نام لیے جروری نہیں ہے کہ سبھی دیشوں میں یہ سبھی ادھکار دیئے گئے ہوں اس کے بارے میں ہم اور وستار سے پڑھیں گے پر پہلے اب ہم تھوڑا سا اس ورگی کرن میں جو پہلی شنکھلا ہے پراکریتک ادھکار اس کے بارے میں سمجھ لیں یا دی بھی وہ ہمارے ادھین کا مول وشہ نہیں ہے لیکن ادھکاروں کے ورگی کرن کو سمجھنے کے لیے اوشک ہے کہ پراکریتک ادھکار وی ادھکار ہیں جو منش کو پراکریتی سے ملے ہیں ارثہ جنم لینے کے ساتھ اسے مل جاتے ہیں حابس لوک اور روسو یہ بہت پسند وچارک رہے ہیں فرانس کے جنہوں نے فرانسیسی کرانتی میں اپنے وچاروں کے مادیم سے بہت بڑا یوگدان دیا وشو کے آدھنیکی کرن میں ہابس لوک اور روسو ان کے انصار پراکریتک ادھکار وے ادھکار ہیں جو منش کو سماج بنانے سے پورو پراکریتی دوارہ پرابت ہوتے ہیں جنم میں پرابت ہو جاتے ہیں لیکن یہ وچار بھرمپورد ہے کیونکہ بینا سماج کے ادھکاروں کا ہونا سمبھو نہیں تو اس لیے جو کہا گیا ہے کہ منشیوں کو سماج بنانے سے پورو مل جاتے ہیں تھوڑا سا اس پریبھاشہ میں سدھار کی ضرورت ہے کچھ دوانک انصار پراکریتی ادھکار وے ادھکار ہیں جو پراکریتی دوارہ پردان کیا جاتے ہیں بس اتنی سنکشفت پریبھاشہ سانس لینے کا ادھکار پراکاش کا ادھکار سورج کی دھوپ کی روشنی کا ادھکار ہوا کا ادھکار یہ سب کیا ہیں یہ سب پراکریتی کا ادھکار ہیں جنم سے مل جاتے ہیں اور پراکریتی دوارہ دیئے گئے ادھکار ہیں اور یدی یہ پراکریتی دوارہ دیئے گئے ہیں تو بہت سے ویچارکوں کا کہنا ہے یہ وے ادھکار ہیں جو چونکہ پراکریتی کے دوارہ دیئے گئے ہیں اس لیے کیول پراکریتی انہیں واپس لے سکتی ہے اور کوئی نہیں ارثات کوئی راج کوئی ستہ کوئی شاہستن پرنالی کوئی سماج کا کوئی ورگ کسی بھی ویقتی کو ان پراکریتی ادھکاروں سے کسی بھی ستھتی میں ونچت نہیں کر سکتا بات چسپسٹ ہو گئی پراکریتی ادھکاروں کی اب ہم نیتک ادھکاروں پر آئیں نیتک ادھکار کیا ہیں نیتک آچرن سے سمبند ہے اس کا اس کے پیچھے کوئی کانونی شکتی نہیں رہتی جیسے پراکریتی ادھکاروں کے پیچھے کوئی کانونی شکتی نہیں ہے پراکریتی ادھکاروں کے پیچھے کیول پراکریتی نہت ہے ایسے ہی نیتک ادھکاروں کے پیچھے سماج اس کا سمبند سماج سے ہے کانونی شکتی کا اس میں کوئی رول نہیں ہوتا سماج کی نیتک شکتی اس شنکھلا کی نشکرشوں کو سماج میں یہ سب سماج پردت ہیں پراکریتی پردت نہیں اور نہ ہی راج پردت یہ سماج پردت ہیں تو نیتک ادھکار سماج سے سمبند ہے آچرن سے سمبند ہے اس میں نیتک شکتی نہیں ہوتی ہے تیسرا وے کانونی ادھکار جس کی شنکھلا میں میں نے بہت سارے ادھکاروں کا جکر کیا آپ کے سامنے تو آخر کانونی ادھکار کیا ہے کانون ادھکار کون دیتا ہے راج دیتا ہے وہ سمبندھان میں رہتا کانونی ادھکار وے ادھکار ہیں جنہیں راج کے کانونوں کے دوارہ دیا جاتا ہے اور کانونوں کے دوارہ ہی وہ سرکشت رہتے ہیں یدی کہ وہ اس کے اولنگن کرتا ہے تو اس کا دنڈ بھی راج ہی دیتا تو پراکرٹی کا ادھکار پراکرٹی دت اسے کبھی لیا نہیں جا سکتا اسے کسی کو کبھی بھی ونچت نہیں کیا جا سکتا نیتک ادھکار سماج پردت جو سماج دوارہ سکار کرایا جاتا ہے اور سماج بدلتے پریپریکش میں بدلتے کال میں ان نیتک ادھکاروں کو پناہ پاربھاشت کر سکتا ہے نیتک ادھکاروں کو بدل سکتا ہے لیکن پورے سماج کا اس میں جنمت ہونا آوشک ہے کانونی ادھکار کانون پردت راج کے کانونوں کے دوارہ دیا جاتا ہے راج کے کانونوں کے مادھیم سے ان ادھکاروں کو سرکشت رکھا جاتا ہے اور راج کے کانونوں کے مادھیم سے اس کا اولنگھن کرنے والوں کو دنڈت بھی کیا جاتا سکتا جب میں نے کانونی ادھکاروں کی بات کی تھی تو اس کے دو ورک بتائے تھے ایک راجنیتک ادھکار اور دوسرے ساماجی ادھکار راجنیتک ادھکاروں کی شنکھلہ کی ادھک بات کریں تو کانونی ادھکاروں کی شیڑی میں یہ پہلا بھید ہے اور یہ راجنیتک ادھکار اسے ویکتی کو کم ملتا ہے جب وہ کسی راج کا سدش ہو کسی راج کا سدش یا ناغرک ہونے کہناتے سدش ہونے کہناتے اس کے مل جاتا ہے جن کے مادھیم سے وہ پرتیق شروع سے یا پروک شروع سے شاسن کی گتی ودیوں میں بھاگ لے سکتا ہے راج پردت چونکہ کانونی ادھکار راج پردت ہیں چونکہ کانونی ادھکار راج میں رہنے والوں کو سبندت ہیں اس لئے سپسٹ ہے کہ یہ جو راجنیتک ادھکار ہیں جو کانونی ادھکار کے تحت پہلا ورگ ہے وہ راجنیتک ادھکار کیول ناغرکوں کو ہی ملتے ہیں کسی ودیشی کو نہیں راجنیتک ادھکار میں راجنیتک گرتی ودیوں میں بھاگ لینے کا ادھکار ہے مت دینے کا ادھکار ہے اور انہی جو کچھ ادھکار میں نے جکر کیے یہ ادھکار ادھکار انہی کو ملتے ہیں جو اس راج کے ناغرک ہوں جو لوگ راج کے ناغرک نہیں ہیں اور ودیشی کی شرینی میں آتے ہیں انہیں یہ ادھکار نہیں دی جاتے ہیں آخر ایک ودیشی کیسے مددان کرے گا بھارت میں کیا یہ اچت ہے ودیشی ویقتی کا بھارت کی راجنیتک وفتہ سے کوئی نشتہ نہیں ہے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے تو اس لئے اس کا یہ ادھکار بھی نہیں ہے ایسے ہی چناؤں میں کھڑے ہو کر کوئی ودیشی ویقتی کس طریقے سے دیش کے وکاس میں یوگدان دے سکتا ہے سنبھو نہیں ساردینک پد چاہے وہ منتری پد ہو یا کوئی اور ایسا پد ہو اسے نہیں دیا جا سکتا اسے لینے کا وہ ادھکار نہیں رکھ سکتا کن کے پاس یہ ادھکار ہے کیول دیش کے ناغرکوں کا تو یہ تو ہو گیا کانونی ادھکاروں کی پہلی شرنی جس میں راجنیتک ادھکاروں کی بات کی اور دوسری شرنی تھی ساماجک ادھکاروں کی جو آپ یاد رکھے ہوں گے جس کے تحت میں نے بہت سارے ادھکاروں کا جکر کیا تو ساماجک ادھکار کیا ہیں وہ ادھکار جو اس راج کے بھیتر رہنے والے ودیشی اور دیشی دونوں کو دیے جا سکتے ہیں دونوں کو دیے جا سکتے ہیں تتھا سبھی کو سمان روپ سے کسی پرکار کی کوئی شرط نہیں کسی پرکار کی کوئی نیموں کو پورا کرنا جروری نہیں یہ ہیں ساماجک ادھکار میں پھر سے دہرا دوں راجنیتک ادھکاروں کے ٹھیک الٹا ساماجک ادھکار ودیشیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے جو اس راج میں رہ رہے ہیں یعنی کوئی ودیشی جیسے ہی کسی ایک راج میں آتا ہے تو جیسے وہاں رہنا شروع کرتا ہے وہ اس کھیتر کے ناغرک ادھکاروں سے کی پاترتہ رکھتا ہے راجنیتک ادھکاروں کی نہیں اور یہ پاترتہ کیوں رکھتا ہے تاکہ وہ بھی شریشت جیون بیتیت کرتکے جو اس راج کے اندر رہنے والے ان ناغرکوں کو مہیا ہے تاکہ وہ بھی سمان روپ سے ان سب سکھ سو بدھاؤں کا ان زب سکھ سو بدھاؤں کا اپ بھوک کرتکے جو اس کھیتر میں رہنے والے ان ناغرک کر رہے ہیں اور ایسی ستھتے میں کوئی الگ وشیش شرط نہیں کوئی الگ نیم قانون نہیں سب سمان راج ان ادھکاروں کو قانون دوارہ مانتہ دیتا ہے اس کے لئے قانون پرادھان کرتا ہے اور قانون دوارہ سرکشہ بھی دیتا سرکشن بھی پردان کرتا ہے ساماج اور ناغرک ادھکار جیسے جیون کا ادھکار ستنتہ کا ادھکار سمانتہ کا ادھکار سمپتی شکشہ پریوار روزگار کا ادھکار یہ جو سب ادھکار ہیں اس پر اس خیتر کے رہنے والے دیشی اور ودیشی ناغرک سبھی پر برابر اس ورگی کرن کا دہن کیا اس ورگی کرن کو ہم تین ورگوں میں بانٹ سکتے ہیں اور جو تیسرا ورگ ہے کانونی ادھکار کا ورگ اس کو کیسے دو انی بھاگوں میں بانٹا گیا اس ورگی کرن کو سمجھنے کے بعد اور یہ ورگی کرن کا ادھار کیا ہے ورگی کرن کا ادھار شرور ہے یہ ادھکار کہا سے آ رہے ہیں پرکرتی ادھکار کی بات کریں تو وہ ادھکار جو سمجھ اے آئے ہیں قانونی ادھکار کی بات کریں تو وہ ادھکار جو راج سے آئے ہیں تو ادھکار وں کے شرور کون سے ہیں مول روپ سے یہ کہاں سے اپج رہے ہیں یہ تیہ کرتا ہے ان ادھکاروں کے ورگی کرن کو اب ہم اتنا سمجھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں بھارتی سمویدھان میں مولک ادھکار ایوم کرتب ہیں فنڈامنٹل رائٹس and duties in indian constitution بھارت کا سمویدھان لکھت سمویدھان ہے اور وشکہ سب سے وشالتم سمویدھان ہے وشالتم ہونے کے کارنوں کے ادھی بات کریں تو اس میں ایک کارن ہے کہ اس نے لگبک اس سمویدھان سمویدھان میں شاسن پر شاسن کے سبھی پہلوں کو لے کر بڑی باریکی سے قانونی پراؤدھان کیے گئے ہیں اور اس لیے وولیومنس پشتک کاکار روپ میں یہ سمویدھان بنا ہے سمویدھان نرماتاؤں نے سمویدھان بناتے سمیں انیس سو چھالیس انیس سو پچاس کے بیچ ویوین نے دیشوں کے سمویدھان کا گھن ادھیان بھی کیا جو سمویدھان سبھا میں ہونے والے روز کے واج دیوات سے بڑا سپشت تھا درشتی گوچر تھا اور یدیپ یہ پوری کوشش تھی کہ ہم ویدیشی قانون کو جس کا تس بلائنڈ طریقے سے کاپی نہ کریں پر کئی باتیں ایسی بھی تھی جسے ویدیشی سمویدھان ویدیش کے کئی دیشوں کے سمویدھان سے کچھ بندوں کو لیا گیا پنڈی جوالال نہروں نے سمویدھان سبھا کے اپنے بھاشن میں سپش کہا تھا کہ سمویدھان نرماتاؤں سے انرود ہے کہ وہ بلائنڈ اپنگ اوپ ڈا ویسٹ نہ کریں اندھانو کرن نہ کریں ان کی اس اپیکشہ کا پریپالن کرتے ہوئے ہمارے سمویدھان سبھا میں سمویدھان نرماتاؤں نے جب ویبھن نے سمویدھانوں کا گہان ادھیان کیا تو اس کے کچھ اچھے بندوں کو لے کر ہمارے سمویدھان میں سمویدھان کیا بھارت کے سمویدھان میں سینکت راج امریکہ کے سمویدھان کی طرح مولک ادھکار دیئے گئے ہیں جسے ہم فنڈامینٹل رائٹس بھی کہتے ہیں ابھی تک ہم رائٹس پڑھ رہے تھے ادھکار پڑھ رہے تھے اور رائٹس کے پرکار بھی ہم نے پڑھے اس میں ہم نے ورگی کرن بھی کیا لیکن مولک شبد نہیں آیا اب یہاں ہم آگے جو ادھیان کریں گے وہاں اس شرینی کے ادھکاروں کے بارے میں بات کریں گے جسے ہم مولک ادھکار کہتے ہیں تو آخر مولک ادھکار کیا ہیں وہ ان ادھکاروں سے کیا الگ ہیں جن کا ذکر پور میں کیا جا سکا ہے کیا گیا ہے تو سب سے پہلے سمجھان لیں کہ امریکہ کے سمویدھان میں جیسے مولک ادھکار دیئے گئے ہیں ویسے ہی بھارت کے سمویدھان میں بھی ہے اور بھارت میں مولک ادھکاروں کی مانگ کافی پرانی تھی ستنتہ سے پہلے ہی انیسویں شتابدی میں مولک ادھکاروں کی بات جب تب اٹھائی گئی تھی انیس سو اٹھائیس میں نہروں ریپورٹ کے جریے مولک ادھکاروں کو لوگ کر ایک گھوشنا پتر بھی بنا تھا انیس سو اٹھائیس میں سن انیس سو پینتیس میں گورمنٹ اف انڈیا ایکٹ بنا یہ گورمنٹ اف انڈیا ایکٹ کی پرشت بھومی پرثم وشید کے بعد انگریجوں دوارہ کیے گئے وعدے سے جوڑی جا سکتی ہوں انگریجوں نے بھارتیوں کو وعدہ کیا تھا کہ پرثم وشید کی سماپتی کے بعد بھارت کو سوراج مل جائے گا لیکن سوراج کی بات دور اس ستیاں بدل گئی اور انگریج سرکار ٹال مٹول کرنے لگی کسی بھی طرح کی سوایتتہ کو دینے سے لیکن بھارتی راشتری آندولن کے بڑھتے دباؤ کے پرنام سوروپ انتتہ انیس سو اٹھارہ انیس میں جو مونٹیگیو چیمس فورڈ ریفارمز کی گھوشنا ہوئی اس گھوشنا کے تحت انیس سو پیتیس کے چناؤں ہوتے ہیں اب سوچئے وشید ختم ہوتا ہے اس کے دو تین ورش بعد مونٹیگی چیمس فورڈ ریفارمز کی گھوشنا ہوتی ہے اور اس کے پندرہ ورش بعد اس ریفارمز پر کے آدھار پر راجنیتک پکریہ شروع ہوتی ہے یہ بات سپشت ہے کہ انگریج بھارت کو ستنتہ دینے سے ونچت رکھنا چاہتے تھے وہ تو بھارتی راشتری آندولن کا دباؤ تھا جس نے انگریجوں کو بھارت کو چھوڑنے کے لیے تو کہنے کا تحت پر یہ کہ انیس سو پینتیس میں جو بھارتی ادھنیم جو لگو ہوا بھارت سترکار ادھنیم اس میں ہم پہلی بار آدھکارے کے سطر پر مول آدھکاروں کا جکر پاتے ہیں مولک آدھکاروں کا جکر پاتے ہیں ایک طریقے سے مولک آدھکاروں کو ایک ماننیتہ ملتی ہے انیس سو چھالیس میں مولک ادھکار کے ادھیان ہے تو ایک سمیتی کا گھٹن کیا جاتا ہے اور سمیتی کے وچار کے پسچات بھارتی سمدھان میں مولک ادھکار دے دیے جاتے ہیں یہ تو ہی بھارت کی کہانی مولک ادھکار بھارت کے سمدھان میں اس کے شروعاتی دور میں شامل کر لیے گا وشو پریپریکشمہدی بات کریں تو 10 اکٹوبر 1948 کو سنکت راشسنگ میں یونیورسل ڈیکلاریشن آف یومن رائٹس ہوتا ہے مانواد ادھکاروں کی وشو بھیاپی گھوشنا ہوتی ہے جس کے تحت کچھ مولک ادھکاروں کا جکر ہوتا ہے لیکن یہ کب اکٹوبر 1948 میں اور اس سمیں سنکت راشسنگ نے سبھی جو صدت سے راج تھے ان کو یہ ادھکار اپنے اپنے سمدھان میں شامل کرنے کے لیے انروت کیا تھا اس لیے بھارتی سمدھان دورہ بھی مانواد ادھکاروں کو سویکار کیا گیا ارثات بھارت میں مانواد ادھکاروں کی ادھی بات کریں تو اس کا اتحاس 19-ویں شتاب دی اس کے بعد انیس سو اٹھائیس انیس سو پینتیس اس کے بعد سمدھان سبھا کا جکر اور سمدھان سبھا میں اسے سویکار کیا جانا اس کے بعد سمکت راشسنگ کے انروت کو لے کر اسے پرنہ سویکار کیا جاتا ہے اور بھارتی سمدھان میں شامل کیا جاتا ہے سویکار کیا جاتا ہے سویکار کیا جاتا ہے